کہتا جی لوگوں نے اپنے بچوں کے نام معابیہ رکھ لیے میں نے کہا کمینے ہم نے رکھی ہیں تجھے کیا مسئلہ ہے ہم تم سے کوئی رشتے کی بات تو کرنی رہے جو تمہیں پرشانی ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کا نام میرے معابیہ کیوں رکھا ہے ہم دنکے کی چوٹ پر صحابہ کی شان کو بیان کریں گے اور ہمارے پاس پیڑے مار دوائیاں موجود ہیں جس کو مسئلہ ہے ہمارے ساتھ بیٹھے تو صحیح اس کو ہم بتائیں گے صحابہ کے بارے میں وگ بگ کر کے لوگ ہمیں دست دینے آ جاتے ہیں ہمارے کئی نمازی نہ میں جانتا ہوں بیج بیج میں سے بڑے میرے خلاف ہیں اوپر سے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو سلام ہیں اور میں نے کہا دورنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا یا موم ہو جا یا سنگ ہو جا جو سالوں کے سامنے ہو میرے موپر بھی وہی رہا کرو کسی کو کوئی مسئلہ ہے میرے ساتھ بات کرے وہ اس کے مسئلے کا عاد نہ کروں تو پھر بات کرو نا یار میں کوئی اپنی عزت و ناموس کی بات نہیں کر رہا ہم تو اس چیز کے قائل ہیں خدا کی قسم ہمارے بدن کے کوئی ٹکرے بھی کر دینا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم اس کو معاف کر دیں گے لیکن کوئی بات کر جائے صحابہ کے بارے میں اور مفتی صاحب ممبر پر بیٹھ کر نماز روزے کے مسئلے ہی بتاتے رہ گئے تو پھر مفتی صاحب نے کیا کیا ہے نماز روزے کے مسئلے ہم بھی بتاتے ہیں اور وہ بتانے ضروری ہیں ہماری کھونکو نماز نہیں آتی لیکن نماز کے ساتھ ساتھ ان کو عظمت صحابہ بھی سکھاؤ ان کو عظمت اہلِ بیٹھ بھی بتاؤ ان کو بتاؤ میرے نبی کے جو صحابی ہیں ان کے بارے میں کسی نے بک بک کینا تو ہم موجود ہیں ہم مرے نہیں ہمارے بدن آزر ہیں ہم حضور کے صحابہ کے نام پر جانِ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں آج فتنوں کا دور ہے خدا کی قسم بڑے فتنے پھیل رہے ہیں بڑے بڑے کلپ وائرل ہو رہے ہیں لوگ اندر بیٹھ کے صحابہ کی عزت پر بکواس کر رہے ہیں اگر آج بھی علماء جواب نہیں دیں گے تو کب دیں گے مجھے بتاؤ عوام کو کون سمجھائے گا عوام نے تو بس سن لیا پیچھے لگ گئے کہتری بڑی علمی گفتگو کر رہے تھے میں نے کہا ایسا علم جو اس کو درِ مصطفیٰ تک نہیں لے جا سکا وہ علم اس کو جنت میں لے کر جائے گا جو اس کو حضور کی نوکری نے سکھا سکا وہ کیا علم ہے کہتری اتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں میں نے کہا تمہیں پتا ہے یزید خطبہ جمعہ دیتا تھا پتا ہے تمہیں یزید جمعہ پڑھاتا تھا حجاج بن یوسف جانتے ہو لوگوں کے نزدیک کتنا بڑا عالم تھا جب جمعہ پڑھاتا تھا لوگ رو پڑتے تھے کہتے یہ حجاج ہے اور یہ تو ولی لگتا ہے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں بڑا ظالم حکمان ہے لیکن جب مرا تھا نا اس کا حال دیکھنے والا تھا اس کا انجام دیکھنے والا تھا زیادہ کتابیں ہونے سے بندہ عالم نہیں ہو جاتا عالم وہی ہے جو صحابہ کبھی نوکر ہے امام الانبیاء کبھی ہو رام ہے عالم وہ ہے جو کسی ایک صحابی کے بارے میں ادنا سی تنقیز کرے ان کے نقص بیان کرے وہ عالم نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں بڑے بڑے عالم بنے پھرتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں میں نے کہا سنا جو صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے وہ عالم نہیں وہ ظالم ہے وہ دانشور نہیں وہ سب سے بدتری جانور ہے جو صحابہ کے بارے میں بات کرنا ہے یہ کون سا علم ہے جو اس کو امام الانبیاء کا مقام نہ سمجھا سکا حضرت امیر 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 کی شان کو بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام نے حد کر دی حضرت امر نے کیا کیا آپ نے ایک مقام پر آزال امیر بن ساد وولہ معاویہ تا روایہ سنا دوں کوئی ایسے نہ کہے جی اردو میں ہی بات کی تھی پتہ نہیں کہاں سے نکال لی اس لئے میں روایہ تربیم میں پڑھتا ہوتا ہوں جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے روایہ ترمزی کے اندر روایہ موجود ہے حضرت عمر نے نا حضرت امیر مابیہ کو ہمز کے اندر گورنل مقرر کر دیا اور حضرت عمر کو وہاں سے معذول کر دیا لوگ کہنے لگے اور یہ کیا کیا حضرت امیر کو وہاں سے معذول کر دیا امیر مابیہ کو وہاں پر آپ نے گورنل مقرر کر دیا حضرت امیر بول اٹھے کسی نے نہیں کہا آپ خود ہی کہنے لگے فرمایا لا تذکروا معاویہ تا الا بخیر فانی سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہ مہدی بھی فرمایا سنا امیر مابیہ کے بارے میں غلط بات نہ کرنا کیونکہ میں نے امام الانبیاء سے خود سنا ہے حضور فرماتے ہیں امیر مالک امیر مابیہ کے ذریعے سے امت کو ہدایت عطا فرما امیر مابیہ تو عادی ہیں ان کے ذریعے سے قوم کو ہدایت مل رہی ہے میں نے کہا جی مجھے بتاؤ ہدایت دیافتہ پیر صاحب ہیں جن کے معنی میں حضور دعائیں کریں ہدایت کی اور حضور کہیں یاللہ ان کے ذریعے سے قوم کو ہدایت عطا فرما حدایت دیافتہ یا وہ ہوئے یا بڑی دستار باندھنے والے پیر صاحب ہوئے جو صحابہ کی تنقیز کریں جو صحابہ کے بارے میں بکواس کریں وہ پیر پیر ہی نہیں ہے جو صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے اس کی بیت توڑ دیں خدا کے لیے آپ کو میں یہ بات کر رہا ہوں یا آپ کو کبھی بھی در رحمان پر نہیں لے کر جا سکتا کیونکہ یہ خود شیطان کا چیل ہے آپ کو کیسے لے کر جائے گا بے شک اس لیے بات کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں میں نے کہا دیکھو کیتے رہی ہے آپ کو حسنی حسینی کا پتہ نہیں کہ ہم حسنی حسینی سید ہیں آپ ہم کیسے برداشت کریں حضرت امیر مابیہ کے ذکر کو معاذ اللہ استقفر اللہ کیونکہ تو جھگڑا ہوا تھا مولا علی سے میں نے کہا میری سنو ایک بات اب میں بات کرنے لگا ہوں اور گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں میں نے کہا دیکھو حسنی حسینی ہو جاؤ حقیقت کے اندر ہمارے علماء نے بیان کیا اور بڑی کمال کمال کی باتیں ہیں آپ فرماتے ہیں حسنی بھی ہو جاؤ اور پکے حسینی بھی ہو جاؤ کیونکہ میں نے کہا یہ بات سنو جس امیر مابیہ سے امام حسن نے صلاح کی تھی ہم اس امیر مابیہ سے جنگ نہیں کر سکتے اور امام حسین نے جس یدید کے ساتھ جنگ کی ہے ہم اس کے ساتھ صلاح نہیں کر سکتے حسنی حسینی انہیں کہا یہ مطلب ہوتا ہے اگر امام حسن کے ماننے والے ہو نا تو امام حسن نے تو حسن امیر مابیہ سے خور صلاح کی ہے اور امام حسین کے ماننے والے ہو تو یزید کے ساتھ جنگ کی ہے تو نہ ہم یزید کے ساتھ صلاح کر سکتے ہیں نہ ہم امیر امام حسنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں اس لیے اس پہگام کو اپنے ساتھ لے کر جائے اور صحابہ کے بھی غلام بن جائیں صحابہ کے غلاموں کے بھی غلام بن جائیں جو کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرنے لگے نا آپ کے چہرے سے پتہ چلے کہ آپ صحابہ کے نوکر ہیں آپ صحابہ کے غلام ہیں حضور کے صحابہ کے بارے بکواس بھی کرتا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا ہو تو پھر ہی آپ کا عشق ہے صحابہ کے نعرے تو کھوکلے ہوئے نا آپ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے پھر کسی کام کے صحابہ کی عظمت پر لوگ ڈاکے ڈالتے رہے لوگ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے رہے یہاں پر لوگ حکمت عملی کی باتیں کرتے رہے میں نے کہا یار کئی مقامات پر حکمت عملی ہوتی ہے لیکن جب صحابہ کے بارے میں باتیں ہو جانا پھر حکمت عملی نہیں ہوتی حضور کے بارے میں بات تو صحابہ نے حکمت عملی نہیں دیکھی یہاں پر تو لوگوں نے روایتیں آدھی آدھی بیان کی ہیں نا وہ اجڑی والی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور پر ڈالی گئی موضوع میرا وہ نہیں ہمارے لوگوں نے تو بڑی باتیں چھپا لی ہیں اجڑی ڈالی گئی تو حضور نے ان کو ماف کر دیا میں نے کہا کمینے پوری روایت سنا حضور نے تین دفعہ ان کے لئے دعای جلال کی ہے میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں حضور نے فرمایا تھا یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے اپنی عزت کی بات آئے ہم سب کو ماف کرنے کے لئے تیار اور اس پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے لیکن صحابہ کی عظمت پر کوئی ڈاکہ ڈالی اور ہم سے پچھ جائے یہ نہیں ہو سکتا ہم نے گردن حضور کے لئے رکھی ہیں بس ہمارا ساتھ تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن عظمت صحابہ پر جو پیارہ ہے تا قیامت وہ جاری اور ساری رہے گا آخری بات یہی گفتگو میری یہی پر سمٹ گئی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی پیر صاحب حسنی حسینی سید ہیں تو وہ میرے معاویہ سے افضل ہو گئے میری یہ بات کان کھول کے سن لیں حضرت عبداللہ بن عباد سے روایت اللہ اکبر بات آگے چلی گئی حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن مبارک کو یا مستی کی بات نہیں کرنا لگا ان سے پوچھا گیا حضرت آپ یہ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں وہ افضل ہیں یا میرے معاویہ افضل ہیں آپ جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کون ہے یہ وہ شخص ہیں کہ ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے ان کو دوسرا عمر کہا جاتا ہے ان کے دور میں حضرت عمر کی یاد تازہ ہو گئی تابعی بزرگ ہیں صحابی نہیں تابعی اس کو کہتے جس نے صحابی کی صحبت پائی ہو اور امان کے حالت میں خادمہ ہوا ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو مالک نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ جب آپ گورنر بنے لوگ کامتے تھے دون عبری کرنے سے ان کو پتہ تھا عمر اوپر آ گئے ہیں یہ حضرت عمر کی لڑی میں سہی ہیں اور یہ بھی عمر ہی ہیں آپ نے حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی اللہ ہوا اکبر لیکن صحابی صحابی ہوتا ہے سوال ہو گیا حضرت عبداللہ بن مبارک سے حضرت بتائیں امیر ماویہ خیرم من عمر بن العزیز بھی یہ بتائیے امیر ماویہ افضل ہیں جو عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں آپ نے جھگڑا ختم کر دیا اور کمال کر دیا فرمایا تم کیا بات کرتے ہو امیر ماویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں فرمایے میرے معاویہ صحابی اور عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں کہا میرا عقیدہ سنو ترابن داخلہ فین فی معاویتا ما رسول اللہ افضل من عمر بن عبدالعزیز فرمایے تو یہ بات کر رہا ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا میرے معاویہ افضل ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے معاویہ کے ناک کے اندر جو مٹی امام الانبیاء کے ساتھ ہوتے ہوئے گئی تھی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ مقام رکھتی ہے بات میں نہیں ختم ہو گئی میں نے کہا عمر بن عبدالعزیز اس مقام کے عامل ہوں لیکن صحابی کے مقام تک نہ جا سکیں تو پیر آج کے پیر صاحب کیسے پہنچ گئے اور بتاؤ نا ہمیں ٹی ویوں پر بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی ٹی ویوں کے سکرین پر ایک بندہ تو وہ ہے اس کے آدمے خود جھومتا رہا ہوں لیکن جب اس نے صحابہ کے بارے میں بات کی میں نے اس کو جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں کبھی سمجھا اس لئے میرا یہ پیغام اپنے ساتھ لے کر جائیے گا کہ زندگی کے اندر یہ بات یاد رکھئے گا صحابہ کے در کی نوکری کبھی چھوڑنی نہیں ہے یہ ایک نعرہ لگاؤں گا اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں ہر صحابی نبی ابو بکر صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی اور امیر ماویہ بھی فاطمہ اور علی اپنی تو اتنی سی بات ہے جو بھی ان کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے